سوہزت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے اپنا رنگ دکھا جاتی ہے جمعیہ کا راقیہ ہے ورزت اور ساری دنیا کے اندر جتنے لوگ اس وقت بس رہے ہیں ساری دنیا کی ہر مرد کو ہر عورت کو ہر بچے کو ہر نوجوان کے ذہن میں یہ بات موجود ہے کہ اس وقت فلسطین کے اندر بڑی سنگین حالات چل رہی ہزاروں کی تعداد میں لاشوں کو ختم کیا جارا جنہائے نہیں مل رہی کے دفن کرنے کیلئے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو مانا جارا تو گزشتہ زمہ کی بات ہے ہمارے اسی گرنائٹک کے مقررے شورا بھائیہ حضرت مرانا پی این مزمیل ساتھ دامت برکا تو حضرت اپنان کرتے ہیں کہ گزشتہ جمعہ جمعیہ کی نماز پھرنے کے بعد حضرت کوئی ایک مسجد کے امام کا فون آیا کیونکہ حضرت فلسطین کے متعلق ساری چیزیں تفصیل سے جمعہ کے بتا رہے تھے تو جب اس بیان کو ایک مسجد کے امام صاحب نے سنا اور اس لچے کے دولا صاحب الفاظوں میں کہ تیر گہرائی سے حضرت سمجھا رہے ہیں کیا مسجد ہی میں واقعیتاں کیے ہیں تو مسجد کے امام نے حضرت سے فون کر کے پوچھا حضرت آپ جو خطاب کیے ہیں یہ جمعہ کا خطاب ہے حضرت نے کہا کہ جی ہاں تو مسجد کے امام نے حضرت سے پوچھا حضرت اتنے کھول کر بیان کی اتنے صاحب الفاظوں میں آپ نے بیان کی حضرت نے کہا کہ جی ہاں اور کھول کر مجھے بیان کرنا ہے تو مسجد کے امام نے اس مسجد کے ذمہ داروں کو بہت ساری دعائیں دی تو مسجد کے دو امام تھے جو حضرت کو فون کہتے ہو کہنے لگیا حضرت میں بھی اسی جمعہ میں وہی انوان دیکھ کر آیا اور آتا جو اس وقت فلسطین کے اندر حالان چل رہے ہیں فلسطین کے اندر اس وقت جو ظلم ہو رہا ہے مسجد اقصہ کی فضیلت مسجد اقصہ کی تاریخ فلسطین کے حالات فلسطین کی تاریخ یہی ساری چیزوں کو میں نے پڑھ کر مطابع کر کے آیا ہوا تھا تاکہ سارے کے سارے چیزوں کو میں سام میں جمعہ کے خطبات میں پیش کر سکو تو مسجد کے امام نے حضرت سے کہا حضرت ہمارے مسجد کے ذمہ داری کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ہماری مسجد کے اندر فلسطین کے مطالق کوئی مسئلہ پیش کرنا نہیں ہے مسجد اقصہ کے بارے میں فلسطین کے بارے میں آگ تو کوئی بیان کرنا نہیں ہے کوئی مسئلہ چھے بنا نہیں ہے کوئی مسئلہ بتانا نہیں ہے یہ قوم کیا رہا ہے میرے دوستو ایک مسجد کا ذمہ دار کیا رہا ہے ایک مسلمان اپنی زمان سے اس طرح کی اور فارس کے رہا ہے اور مسجد کی یہ خطیر سے یہ کہہ رہا ہے حضرت ہماری مسجد میں فلسطین کی مطالق کوئی بات کہنا نہیں ہے اس لیے کہ فلسطین سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے نعوذ باللہ اپنی زالی کے ایک مسلمان کہہ رہا ہے تو اس مسجد کے امام صاحب نے کہا وہ ذمہ دار سے کہا کہ فلسطین سے ہمارا تعلق ہے اس لیے کہ میں اپنی طرف سے آج اس جمعہ فلسطین کی مطالق کہنے نہیں کہا رہا بلکہ ہمارے مقبول تنظیموں کی طرف سے جمعیت کی طرف سے حضرات اکابرین کی طرف سے یہ پیغام پہنچا ہوا ہے کہ جمعہ میں ہم خطیب خاص طور پر اس لیے جو حالات فلسطین کے اندر چھو رہے ہیں جو حالات مسجد اقصہ کے اوپر آ رہے ہیں ان حالات کو سامنے رکھتے ہیں عوام کو جھگا رہا ہے اگر جمعہ کی خطبات میں بھی حضرات علماء کرام عوام کو نہیں بتائیں گے نوجوانوں کو نہیں بتائیں گے میرے دوستوں اور بچوں کو نہیں بتائیں گے آگے چل کر ہو سکتا ہے کہ ہمارے دنگلور کے اندر کسی بڑی مسجد پر حملہ کرے اور ہمارے نوجوانوں کے پاس اس کا عیم نہ ہو تو وہ کیا خاط آگے بڑھ کر مسجد کی حفاظت کر پائیں گے تو حضرت نے کہا کہ قوم کو جگانے کے لیے آج ہمارے پاس وقت ہے قوم کو جگانے کے لیے ہوشیار کرنے کے لیے آج ہمارے پاس وقت ہے تو اس مسجد کی امام نے حضرت سے کہا کہ ہمارے مسجد کے ذمہ داری کہہ رہے ہیں مجھے اس وقت فلسطین کی متعلق کچھ کہنا نہیں ہے اور وہ مسجد کے ذمہ دنگلور کے چوٹ پر سرلی یہ سوال کر رہے ہیں کہ فلسطین سے ہمارا کیا تعلق ہے تو مسجد امام صاحب نے کہا اس مسجد کے ذمہ دار سے کہ فلسطین میں مسجد اقصاد اس وقت ہے وہ مسلمانوں کا سب سے پہلا قبلہ ہے آج میں وہی عنوان دیکھ کر آیا ہو تاکہ مسجد اقصاد کی فضیلت آپ حضرات کے سامنے پیش کر سکو تاکہ فلسطین کی فضیلت تاکہ فلسطین کی حالات تاکہ مسجد اقصاد کی تاریخ آپ حضرات کے سامنے بیان کر سکو یہی ممارک مجمع کر کے آیا ہوا تو امام صاحب نے مسجد کے ذمہ دار کو سمجھایا اور کہا ایسا ہم عاملہ نہیں ہے وہ بھی ہمارے بھائی ہے وہ بھی ہمارے بیٹ ہیں دنیا کے کونے کونے میں جس کسی پر بھی ظلم ہوتا ہے وہ ہمارے جسم کے معنی دو ہے ہمارے جسم میں جب کسی جگہ پر درد ہوتا ہے سارا کا سارا کا جسم اس کی طرف مہائی ہوتا ہے مسجد کے ذمہ دار سے کہنے لگا حضرت ہم چھوڑ دیجئے وہ مسلمانوں پہلا جو خبلہ تھا اب وہ خبلہ ہمارا نہیں ہے مسجد اقصہ کا جو پہلا خبلہ مسلمانوں کا تھا اب اس روح وہ خبلہ نہیں ہے اب جو خبلہ ہے آپ اس کی بات کیجئے جو خبلہ نہیں ہے اس کی بات آپ حریظ مت کیجئے یہ کون کہہ رہا ہے ایک جاریل قسم کا مسجد کا ذمہ دار کہہ رہا ہے میرے دوستو اگر ہمارے ساؤں نے ہوتا میں ڈنگے کی چوٹ پر کہتا ہوں ہم بہت کو سامنے رکھ کر حق بات آپ حضرت کے سامنے پیش کرتے ہیں اس لیے کہ یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے یہ تو ہماری قوم کا معاملہ ہے کتنے لوگ اس وقت شہید ہو رہے ہیں ہم سارے مسلمان مل کر مسجد اقصہ تک پہنچ نہیں سکتے ہم سارے مسلمان مل کر فرسین وواروں کی کچھ مدل نہیں کر سکتے جمعہ کے بیانات کے سریعے جمعہ کے خطابات کے ذریعے ہم لوگوں سے ہم سارے کے سارے مسلمانوں سے یہ اپیل کر رہے ہیں کہ آپ لوگ اپنی انفیالی گاہ میں ان کے ہاتھ میں سروت آئے کی دیئے صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے